ایک آدمی بھی نہیں ملا یہ ایسا آدمی ملا کہ وہ کہنے لگا ہوتل بیچنے پہ مجبور ہوں سمحال نہیں سکتا یا دعا کو چھوڑ دوں یا ہوتل کو چھوڑ دوں تو وہ کہنے لگا ہوتل چھوڑ دیا دعا نہیں چھوڑوں گا اس لئے کہ دعا کی وجہ سے ہوتل ملا ہے اتنا رزق اللہ نے دے دیا کہ اب سمحالنا مشکل ہے کہ میں اب ہوتل چلا نہیں سکتا میرے بس سے باہر ہے کوئی اور اس کو چلا لے میں کوئی اور دیکھ لیتا ہوں کہ مجھے وہاں جا کر کوئی اور مل جائے لیکن میرے ساتھیوں میرے دوستوں یہ تیسری جو شک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا کہ تقوی اختیار کرو وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ الْاَيْحْتَسِبُ تم تقوی اختیار کرو گے رزق ہم آپ کو دیں گے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے جب صلح ہو گئی جناب حضرت امیر محویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب وظیفہ مقرر کیا تو حضرت امیر محویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں رہتے تھے دمشق میں اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں رہتے تھے پھر کچھ ایسا ہوا کہ کچھ وقت کے لئے وظیفہ بند ہو گیا پریشان ہو گئے کہ وظیفہ نہیں آئے تو جب وظیفہ نہیں آیا تو پریشان ہوئے تو پھر اپنے خادمز اور غلام سے کہا لاؤ قلم اور کاغذ لاؤ میں حضرت امیر سے پوچھوں کہ ہمارا وظیفہ میں تاخیر کیوں ہو گئی اور پہنچنے میں تاخیر کیوں ہو گئی تو قلم منگایا اور لکھنے کے لئے بیٹھے لیکن لکھا نہیں لکھنے کے لئے بیٹھے لکھا نہیں اور چھوڑ دیا بھی اس طرح راحت پر تشریف لے گئے سو گئے جب سو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن بیٹے آپ کا کیا حال ہے کہا نانا جان بلکل ٹھیک ہوں تو فرمایا بیٹے اور کیا حال احوال ہیں فرمایا نانا جان اور کچھ نہیں فرمایا بیٹے اپنی جیسی ضعیف مخلوق کو خط لکھ رہے تھے کہا نانا جان لکھ رہا تھا لیکن لکھا نہیں کہا میرے بیٹے اس دعا کو پڑھو جب تم اس دعا کو پڑھو گے رسک دروازے اللہ کھولے گا اللہم اقوی فی قلبی رجاکا واغطع رجائی عمن سواکا حتی لا ارجو احدا غیرک اللہم وما ضعفت عنہ قوبتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی لہی رغبتی ولم تبلوہ مسالتی ولم یجری علا لسانی مما اعطیتا احدا من الاولین والآخرین من الیقینی فخصص بھی یا رحم الراحمین ایک روایت میں فخصص بھی یا رحم الراحمین ہے جو ہمارے شجر میں لکھی ہے اور ابن عبد الدنیا نے اس کو کہا ہے فخصص نیبی یا رب العالمین کہ اس کو خاص میرے لئے فرما حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف تین دن اس دعا کو پڑا تھا حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پندرہ لاکھ درم آئے پندرہ لاکھ میرے عزیز طلباء علماء کرام اب حالات ایسے ہیں آپ اس کو اپنے اس میں لے کر آئیں معمولات میں لے کر آئیں شیخ داود الطعی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے سحن میں موجود ہے اپنے وقت کے بغداد کے بڑے علماء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ اپنے گھر کے سحن میں موجود ہے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی جب دستک ہوئی تو آس پڑوس سے ایک خاتم تھی اور آکر اس نے ایک عجیب اور غریب سوال پوچھا کہا شیخ داود میرا اللہ ظالم ہے یا میرا اللہ رحیم ہے عجیب اور غریب سوال پوچھا کہ میرا اللہ ظالم ہے یا میرا اللہ رحیم ہے حضرت شیخ داود الطعی رحمت اللہ علیہ بہت حیران ہوئے کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے یہ تو ایمان سے چلی جائے گی یہ ایسے الفاظ پوچھ رہی ہے اور ایسے سوال پوچھ رہی ہے حضرت نے سر جھکایا کہ میں اس کو جواب کیا دوں وہ ایسے کشم کشم ہے اور زارو قطع رو رہی ہے تو کافی دیر گزرنے کے بعد دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی تو دیکھا دس آدمی تھے تو اس سے پہلے شیخ داود الطعی رحمت اللہ علیہ نے اس عورت سے قصہ پوچھا کہ تم اتنی بڑی بات کیوں کہہ رہی ہو کہ اللہ ظالم ہے یا میرا اللہ رحیم ہے انصاف کرنے والا ہے کہا میرے اللہ کو معلوم تھا کہ میں بیوہ ہوں میری کل جائدہ صرف دو دھرم تھی ایک دھرم میں اللہ کے راست ایک دھرم میں اپنے بچوں کے لئے راشن لے کر آتی تھی اور ایک دھرم سے میں سوت لاتی تھی جس کو میں کاتتی تھی اور سوت کو لاکر میں بارکیت میں جا کر دوبارہ بیشتی تھی تو دو دھرم ملتے تھے پھر ایک دھرم سے راشن لاتی اور ایک دھرم سے میں سوت لے کر آتی لیکن آج عجب ہوا کہ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلانے میں مصروف تھی اچانک ایک پرندہ آیا اور اس نے سارا سوت اپنے پنجوں میں لیا اور ہوا میں اڑ گیا میں مدد کے لئے سب کو پکارتی رہی پھر میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میری کل جائدہ دیئے ہی ہے اسے واپس کر دے لیکن وہ پرندہ اپنے پنجوں میں لے کر اڑ گیا اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس سارے پاس منظر کے بعد میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں میرا اللہ رحیم ہے یا میرا اللہ ظالم ہے بہت عجیب سوال تھا حضرت خاموش تھے اور اب کہ اس عورت کو کیا جواب دوں تو تھوڑی دیر کے بعد گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی تو جب دستک ہوئی تو حضرت دروازے کو کھولا تو دس آدمی کھڑے تھے ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک تھیلہ تھا حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا انہوں نے فرمایا ہم تاجر تھے اور بادبانی کشتی پر اپنا سمان تجارت لے کر چل رہے تھے جب بادبانی کشتی پر سمان تجارت لے کر چل رہے تھے تو ہماری کشتی میں سراخ ہو گیا جب کشتی میں سراخ ہوا تو ہم دست کے دست نے منت مانی اے اللہ اگر آپ نے خیر و عفیت کے ساتھ ہمیں بچا لیا اور ہم ساحل پر پہنچ گئے ہم میں سے ہر شخص ایک ہزار دھرم اپنی تجارت سے نکل کر آپ کے راستے میں خرش کرے گا اللہ نے ہمیں ابھی ہم یہ سوچ رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے اور اللہ سے گڑ گڑا رہے تھے کہ یا اللہ تو ہمیں نجات عطا فرما اس مشکل سے ہم تیرے راستے میں ہر شخص ہزار دھرم دیں گے تو ایک پرندہ آیا اڑتا ہوا اس کی پنجوں میں سوت تھا اس نے فورا ہماری بادبانی کشتی میں ڈالا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے اور ہم نے فورا اس سراخ کو بند کیا تو ساتھیوں نے مشورہ کیا انہوں نے کہا اللہ نے اسی علاقے میں ہمیں نجات عطا فرمائی ہے اسی ساحل کنارے پر لگاؤ جب ساحل اور کنارے پر لگایا تو ہم نے پوچھا یہاں کوئی بڑا علم ہے جس کے پاس ہم جائیں اور اپنا مسئلہ رکھیں تو سب نے ہمیں کہا تم شیخ دعوت عطای کے پاس چلے جاؤ ہم شیخ آپ کے پاس آئیں یہ دس ہزار دھرم ہیں یعنی ہم میں سے ہر شخص کا ایک ہزار دھرم ہے یہ دس ہزار دھرم آپ لے لیں جس سے چاہیں آپ دے دیں اور عزت شیخ دعوت عطای رحمت اللہ علیہ نے دس ہزار دھرم اٹھائے اس عورت کی پاس لاکھے رکھے فرمایا میرے اللہ نے تس سے دو دھرم لیے اس کے بدلے میں تجھے دس ہزار دھرم دیے بتا میرا اللہ ظالم ہے میرا اللہ انصاف کرنے والا ہے